ہیلو ایوریون ویلکم بیک تو میرے چینل بیوٹی آف نیچر یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پودینہ کا پودا جو کہ مر رہا تھا کچھ دن پہلے اور میں نے ایسا فرٹیلائزر اس میں دالا ہے کہ پھر سے نیو گروت کرنا سٹینٹ کر دیا ہے اگر آپ نئے ہیں تو چینل میں پلیز سبسکرائب کر لیجئے یہ دیکھئے میرا دس دن پہلے والا پودینہ جو کہ بہت سوک رہا تھا اور میں نے اس کے سارے برینچز کاٹ دیئے تھے کیونکہ جتنا آپ کٹ کروگے اتنا نیو گروت ہونے کے لیے بوشٹ کرے گا آپ کے پودے کو اور میں نے اس میں فرٹیلائزر ایڈ کیا ہے یہ ہے مینگو پیل فرٹیلائزر جو کہ آم کی چھلکے رہتے ہیں اس کو میں نے گوڑ اور پانی میں مکس کر کے ون منت بیک رکھ دیا تھا اور یہ اچھی طرح سے فرٹیلائزر بن چکا ہے اب تھوڑا سا میں اس میں ڈال دوں گی اور پانی زیادہ ڈالوں گی کیونکہ زیادہ بہت سٹرانگ رہتا ہے یہ اور آپ کے پودوں کو بہت ہی اچھا سا دے گا یہ 15 ڈیس ونس ڈالنا پڑے گا اور مجھے تو بس ایک ہی بار ڈالنا پڑا میں نے صرف ایک ہی بار میرے پودینے کے پودے میں ڈالا ہے دیکھ لیجئے آپ ایک ہی بار ڈالا ہے پہ 15 ڈیس ونس ڈالوں ایسا سوچی تھی 10 ڈیس میں ہی اتنا پیارا سا گروت کرنا سٹیٹ کر دیا تھا یہ میرا پودا تھوڑے دن کا پہلے کا ہے یہ ویڈیو اور آج کا ویڈیو یہ ہے آج کا دن کا یہ ہے ریزلٹ 10 ڈیس ہو گیا ہے اس کو اور نیو گروت بھی کرنا سٹیٹ کر دیا ہے اور میں اور تھوڑا زیادہ پودینہ ملنا سٹیٹ ہو گیا ہے اور میں اور اچھی طرح سے اس کو کٹ کرتے رہوں گی اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک شیف سبسکرائب کر دیجئے بائی